علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لازیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ انڈ فنشن اور برث دے سلیوریشن ویچ نائس ایمبینس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائیڈ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سوادکہ کینگ علی شان فیملی ڈھابا مہینس لامندن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹ ایلی ٹھانے میں ڈاک کلینک میں ایک پالتو کتے کو اس کے کرمچاریوں دوارہ بری طرح سے پیٹا گیا پیش سنگٹھن نے اس پر آواز اٹھائی ہے اور سواست اجھکاریوں اور جلہ پرساسن سے اپیل کی ہے کہ بے زبان جانوروں کو اتنی بری طرح سے پیٹنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے یہ ویڈیو اس وقت پورے بھارت میں بڑے ہی تیجی سے وائرن ہو رہا ہے ٹھانے کے گھوڑ بندر روڈ پر اسٹھت ورون آرکیٹ مان پاڑا میں اسٹھت پالتو کتوں کے دبا کھانے میں ایک ڈاک کو ویٹک کمپنی میں کام کرنے والے دو لوگوں دوارہ پوری طرح سے پیٹا جاتا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ کتے کو پیٹتے ہوئے کتے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے سنیپ چیٹ پر بھی اپلوٹ کر دیا جاتا ہے مارتے ہوئے سوشل میڈیا میں سنیپ چیٹ کا یہ ویڈیو بڑے ہی تیزی سے وائرن ہو رہا ہے ویڈیو کے وائرن ہونے کے بعد پرانی مطر پیس سن تھا نے اس ویڈیو کو سنگان میں لیا اور فوراں چتل سر پولیس اسٹیشن کو اس کی جانکاری دی اور چتل سر پولیس اسٹیشن نے دو لوگوں کو اس گھٹنا میں گرفتار کر لیا ہے اور آگے کی جانچ پولیس دوارہ کی جا رہی ہے کتے کو بیرہمی سے پیٹنے والے دونوں ہی آروپی کو چتل سر مانپاڑا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے نام ہے میور مائیکل جادھو انیس سال جو ماتونگا کا رہنے والا ہے وہیں پرسانت گائکوال 20 سال جو موروال کا رہنے والا ہے چتل سر پولیس دوارہ دونوں ہی آروپی پر جانوروں کو بیرہمی سے پیٹنے کی دھارہ گیارہ ابلک ایک کے تحت ایف آئی آر درش کر لیا گیا ہے یہ آل اوور انڈیا سے صبح سے ویڈیو وائرل آیا ہوا واتس اپ پہ ملا کی ایک جو پیٹ کلینک ہے اس میں سے جو اونر یا اس کا جو کوئی امپلائی ہے وہ جور جور سے پیٹ کو مار رہا ہے اس کے خلاف پھر میں نے ای میل میں ایشیٹ ایکشن کر کے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کی اس کو کامنیزیبل آفینس کر کے اس کو ایمیجیٹلی آریسٹ ہو جائے موسیقی